امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی عمید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لازوال عمل ہے سب بہنے بھی کر سکتی ہیں بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بہنیں اپنے ہسپرنٹ کے لئے کر سکتی ہیں شوہروں کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں جائز کام کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبہ نوازویلا کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہزبنڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نظیب کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں وظیفے کی کرنے کی بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ازی نا مطلب کے لیے طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر پرند چرند ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے آج میں تسخیر جو ہے پیاروں کا عمل بتانے لگی کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سندلی یا بہت زیادہ بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا اسلوک کرتا ہے یا آپ کی وہ بات نہیں مانتا ہے پہلے کوئی چیتا ہے اور ایک دم سے اپنا روح بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کیسی کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خلط کام کے لئے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لئے میں آپ کو پہلے گوں گی اس کے جو پہ نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ کو خود ہوں گے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعہ رات والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے اول غسل کیجئے گا وضو کیجئے گا ٹھیک ہے غسل کے بعد بھی وضو کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے غلاب ملا لیں اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بھر روح بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وصیفے کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نہیں پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگنز اچھی ہے وہ مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو اپنے پور بلانا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گا ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاصل نہ ہو تو یہ عمل تین دن کرنا ہے ناغانی ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک کئی عمل ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پاند دن میں سات دن میں انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلکل صاف کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کے جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزمائیں گے تو توبہ ناؤس ویلہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کو پکارنا نہیں چاہیے یہ گناہ بلکہ آپ تو اکل رکھ کے مضبوطی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہیں تو اکل مضبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو اکل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا آپ کو زیادہ خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے عمل پسند آتا ہے تو شیئر کریں یہ آپ کے پر چھوڑ دی یہ بہن آپ کے پر یہ کام شیئر کرنے وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ